انفو ایٹ سمیر کے معزز ناظرین السلام علیکم میرا نام ہے سمیر بگر ناظرین تاریخ کے ظالم ترین حکمران ایک قوم کا ہیرو دوسری کا دشمن ہو سکتا ہے لیکن تاریخ میں کئی ایسے حکمران بھی گزرے جنہیں ہیرو کے درجے پر قبول کرنے والے اپنی قوم میں بھی شاید ہی چند لوگ ہوں یوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں حکمرانوں نے تمام حدیں پارکار دی تھی نمبر ایک آئیون چہارم روس کزار آئیون چہارم کو تاریخ میں آئیون محیب کہا جاتا تھا اس کا دور کا آغاز مرکزی حکومت کے عصر نور تنظیم اور مروسی اشرافیہ یعنی شہزادوں غیرہ کے اختیارات کی کمی کے ساتھ ہوا پھر اس دور کا آغاز ہوا جیسے خوف کا اہد کہتے ہیں اس کے اہد میں قازان اور استرحان کی مسلمان ریاستوں پر قبضہ ہوا وہاں ظلم و جبر کا وزار گرم کیا گیا اس کے ستم سے گار والے تک محفوظ نہیں رہے اس کے بیٹے آئیون نے جو ولی اہد بھی تھا اسے بھی تشدد کا نشانہ بننا پڑا یہاں تاکہ وہ مار گیا اس کا یہی بیٹا عقل مند تھا اس حرکت کی وجہ سے بعد میں تحت ذہنی طور پر مزور بیٹے پھر دور کے ہاتھ لگا اور سلطنت باترین بہران سے دوچار ہوئی نمبر دو شاہ لیوپولٹ سانی نو باتیاتی دور میں یوں تو کوئی طاقت نہربان نہیں تھی لیکن جو ظلم بیلجیم کے شاہ لیوپولٹ سانی نے ڈائیہ اس کی مشصال کام ہی ملتی ہے اس نے افریقہ میں کانگو فری سٹیک کی بنیاد رکھی وہ اپنی ذاتی ملکیت کی حصیت سے اس کے بعد مقامی بشنوں کو ہاتھی دانت اور ربڑ کی پہلوار میں جونگ دیا گیا انہیں صحت مظالم کا نشانہ بنایا گیا ہاندانوں سے الگ کر دیا گیا یہاں تک کہ علاقے میں شرعہ پداش تک کمی ہو گئی نقام بغاوٹوں نے لاکھوں فراد مارے گئے جبکہ لاکھوں بھوک سے موت کے موں میں چلے گئے کہا جاتا ہے انیس سو اسی سے انیس سو بیس کے دوران علاقے کی عبادی میں پچاس ویسے کمی واقع ہوئی شاہ کہ اس جبری و مزدوری کے فلسوے کے بعد میں فرانس جرمنی اور پرتگال نے بھی اپنی نو آبادیوں میں ازمایا نمبر تین بی نیٹو مسلمی اٹلی کے بی نیٹو مسلمی نے فوج سے فرار کے بعد فاشق پارٹی کی بنیاد رکھی اپنے ساتھیوں کی مدد سے ملک کے جمہوری اداروں کو تباہ کرنا شروع کیا یہاں تک انیس سو پہچیس میں اٹلی کا رینما بن گیا اس پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جس کے بعد اس نے کہا اگر میں آگے بڑھوں تو میرے پیچھے آؤ اگر میں پسپاہ ہو جاؤں تو مجھے قتل کر دو اگر میں مار جاؤں تو میرا بدلہ لینا ہے ایتوپیہ پر قبضے کو دران اٹلی نے اتنے مظالم ڈائے کے ملک کی ساتھ حصد آبادی کا حتمہ کر دیا انیس سو چھتیس میں اس نے جرمن لائنما ایڈلوف ہٹلر کے ساتھ مل کر ایک اتحاد تشکیل دیا جنگی عظیم میں حصہ لیا لیکن وہاں شکر اس کے بعد کو اٹکانا نہ رہا اپریل انیس سو پہ انتالیس میں سے اقتدار سے ہٹا دیا گیا مسلمی نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن محالفین کے ہتھے چڑ گیا جنگی نے اسے قتل کر کے لاش میلان شہر کے ایک چونک پر لٹکا دی نمبر چار جوزف سٹالن سوویت یونین میں لینن کا جانشین جس نے ملک کو سوپر پراؤ پاور بنانے کے لئے عوام کو بٹی میں جوک دیا سنتوں کو فوری فروغ دینے کے لئے ایک دیا مات اٹھائے جس میں جبری مزدوری بھی شامل تھی عوام نے بڑے پیمانے پر محصول لیا گیا جس نے فاطح رشی کا فروغ دیا یہی نہیں بلکہ اپنے محالفین پوری قوم کو دور دراز کے جبری کمپون نے منپکل کیا گیا جن کے تعداد بلاش ہوا لاکھوں میں تھی محالفین دانشورے مہدداروں اور فوجی حرکاروں کو بھی ٹکانے لگایا گیا سوویت احد کی سرکاری دستاویزات میں آٹھ لاکھ افراد کی سزائے موت شامل ہے سترہ لاکھ افراد جبری کمپون میں مارے گئے جبکہ تین لاکھ نوے ہزار جبری ہجرت میں مارے گئے یعنی لاکھ باک تیس لاکھ افراد تو ایسے ہیں جنہوں کی دستاویزی ثبوت موجود ہیں تریح دان کہتے ہیں کہ سٹالن کے ہاتھوں مارے جانے والے افراد کی تعداد کام از کام ایک کروڑ ہے اور اگر قید سے مارے جانے والے افراد اور روس سے ازاد ہونے والے ممالک کی تحقیقات میں سامنے آنے والی تعداد کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تین کروڑ بھی ہو سکتی گیا یہ اہود اس کا بیتا یاکوف جرمن افواج کی ہاتھ لگ گیا جرمنوں نے کہا کہ وہ فلڈ مارشل پالوس کے بدلے میں اسے رہا کر سکتے ہیں جو سٹالن گراد کی جنگ کے بعد روسیوں بھی ہاتھوں گرفتار ہوا تھا لیکن سٹالن نے یہ کہہ کر انقرار کر دیا کہ وہ یہ قام سپائی کے بدلے فلڈ مارشل رہا نہیں کرے گا جرمنی کا بدنامہ زمانہ حکم ایڈلوف ہٹلر جو کہ انیس 41 کے آخر تب یورپ اور شمالی افریقہ کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا نسل پرس ہٹلر نے نہ صرف یہودیوں بلکہ سیلسی محالفین کے بھی ہاتھ میں کا حکم دیا جنہیں اعتماعی کمپونیں منتقل کر کے تشدد کے ذریعے موت کے گار اتار گا جاتا کہا جاتا ہے کہ ناظر نے ہٹلر کے دول اور انہوں نے کل 11 ملین افراد پر قتل کیا جب دوسری جنگرزین کے آخری دنوں میں سوویت افوائل برلندہ قبضہ کرنے والی تھی تو ہٹلر اور اس کے اہلیانے ہوتکشی کر لی تھی نمبر چھے فرانسکو فرانکو فرانسکو فرانکو نے 1930 کے دہائی میں ناظی جرمنی اور فاشی ٹیٹلی کی مدد سے اسپین کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا اور ایک صدار اسمال آئیت کی حکومت کے دوران کئی جمہوری شخصیات ملک چھوڑ گئیں جو ملک میں موجود رہے انہیں فوجیہ ڈالگوں کا انسانہ کرنا پڑا کیتھلک کے سائیت ملک کا واحد مذہب تھا جیسے برداشت کیا جاتا تھا ملک کی دو بڑی زبانیں کٹالن اور باسک بولنے پر قبضی تھی حکومت کے پاس حفیہ پولیس کا ایک وسیع جال مجود تھا ممر ڈلتے ڈلتے پولیس اور سینسرشپ کی گرفت بھی لیلی پڑتی چلی گئے سینسرشپ بھی لیلے پڑتے گئے اہرکار عذاب مارکیت اصلاحات مطارق کروائی گئے اور مراکش میں عذابی حاصل کر لی اس کے عہد میں دو سے چار لاکھ محالفین کو قتل کیا گیا نمبر ساتھ پولپورٹ دور کمبوڈیا کا پولپورٹ ظلم ترین حکومتانوں کی فرست میں شامہ لے کر کمیونسٹ ہے اس کی ہمیں روز تاریخ میں اپنی مرضی کا معاشرہ تشکیل دے کر اس عوام پر تھوپنے کی کوشش کی وہ جن بھی ایسا ہے کہ جیسے سن کا یقین نہ آئے اس کے ذہن میں مسالی دنیا کا تصور ذری تھا اور یہی وجہ ہے کہ شہروں کی بجائے در ادہات عباد کیے گئے لاکھوں افراد کے حصوصی مراقب میں تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گاٹ اتارا گیا ایسے معاشرے میں کوئی ڈاکٹر ہو یا انسطال کسی بھی شعبے کا ماہر اس کو صرف کھیتوں میں ہی کام کرنے کی اجازت تھی یہی وجہ ہے کہ جس میں ذرا سی اکل نظر آتی اسے مار دیا جاتا یہاں تک کہ چشمہ پیننے اور کوئی غیر ملکی زبان گولنے پر دوئی لوگ تشدد کا نشانہ بنتے صرف چار سال کے عرصے میں پول پورڈ نے بیس لاکھ افراد کا قتل کیا یا وہ اس کے اقتدار میں بھوک کے ہاتھوں مارے گئے اگر سزائے موت کے ساتھ ساتھ بہترین حالات نہ کافی حراق اور بہترین طبیل بے اقبال کو بھی ملایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہماری روڈ کمبوڈیا کی پول پچیس فیصد وادی موت کے دور اتاری گئے نمبر آٹھ ایدی امین دور یوگنڈا کے جرنل ایدی امین نے فوجی بغاوت کے ذریعہ ملک کی منتحب حکومت پہ تختہ الٹا خود کا صدر قرار دیا اس کے بعد آٹھ سال تک وہ ملک کا ظالم اور جابر حاکم رہا جس میں اندازن تین لاکھ افراد کا قتل ہوا جبکہ یہ تعداد پانچ لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے اس نے یوگنڈا کی شیعہ آبادی کو بلحسوس اسمالی شیعہ لوگوں کو نوے دن کے اندر ملک چھوڑنے کا فرمان جاری کیا جس میں بڑی تعداد میں بارتی اور پاکستانی نصاد تھی جو بعد میں کینڈا اور بلطانیہ میں جابہ سے ایدی امین نے فوج پر بڑے حرجات کیے جس کا نتیجہ اکستادی زواق کی صورت میں نکلا نمبر نو اگسٹو پنوشے جنوبی امریکہ کے ملک چلی کا بدنا میں آمر اگسٹو پنوشے جس نے امریکہ کی مدد سے انیس ستہتر میں چلی کی حکومت کا تحتہ الٹا قفضہ جمع لیا اس کے دور میں محالفین کا غیب ہونا اور انہیں تشہدد کا نشانہ بنانا عام تھا تین ہزار سے زیادہ افراد کے قتل نظر بندی اور تشہدد کے شواہے تک موجود ہیں اس کے علاوہ اس پر باترین پروپشن کے الزامات بھی تھے اور اندازہ میں ہے کہ کامز کام آٹھ ٹائس میلین ڈالر لوٹے اس پر انسانی حقوق کی سنگین حلاہ ورزی کا مقدمہ چلا لیکن اس سے پہلے کے فیصلہ آتا وہ مار گیا معزز ناظرین آج کی یہ ملوماتی ویڈیو اگر آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو برائے مہربانے ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کار دیں ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے مجھے دین اجازت اللہ نگے باہن